ایمانچل کی طرح سولن میں بھی کرونا کے معاملوں میں لگتار گراوٹ ہو رہی ہے اور اب نا کے برابر سولن میں کرونا سنکرمند کے معاملے آ رہے ہیں جس کے چلتے سولن کے بازاروں میں بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں میں کرونا کا ڈر تو ہے لیکن اب اس کا خوف ان کے دلوں میں دیکھا نہیں جا رہا ہے سولن کے ویویسائیوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی لاپروائی آنے والے سمیں میں گھا تک ثابت ہو سکتی ہے اور جس طرح سے دوسری لہر نے جانمال کا نقصان کیا تیسری لہر میں یہ نقصان پھر سے اٹھانا پڑ سکتا ہے سولن شہروازیوں نے کرونا کا تیسری لہر کا اندیشہ جتاتے ہوئے کہا کہ جیسے کیندر سرکار لگتار چتاونی دے رہی ہے کہ تیسری لہر آ سکتی ہے تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سابدھانی رکھنے کی آوشکتہ ہے لیکن حد ہے کہ اس لیکن حد اس بات کی ہے کہ سولن کے بازاروں میں سابدھانی بہت کم دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ لوگ تو ابھی بھی بغیر ماس کے چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آچل میں ڈیلٹا سٹرین دستک دے چکا ہے ایسے میں اور چکر نہ رہنے کی آوشکتہ ہے لیکن لوگ لگتار لاپروہہ دکھ رہی ہیں چھوٹے بازار ہونے کے کارنہ شوشل ڈسٹینسنگ ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے اس لیے ماس پہننا بے حد آوشک ہے ساتھ ہی سبھی پردیش شواشیوں کو بھی اور ستہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک سولن ایک جو ہے پریٹر نگری ہے بہت سارے لوگ گرم موسم ہونے کے قارن نیچے سے پلین سے ٹرائیول کر رہے ہیں تو سولن آ رہے ہیں لوگ شملہ جا رہے ہیں تو ایک بہت ہی بلک کونٹیٹی میں جو ہمارے ٹوریسٹ ہیں وہ سولن آ رہے ہیں میرا ماننا یہی ہے کہ without any چیک ٹوریسٹ انٹر ہو رہے ہیں نہ ان سے کوئی ریپورٹ چیک ہو رہی ہے کسی کی نہ کسی کی ریجسٹریشن ہو رہی ہے اب سب کچھ گورن بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی دینجریس ہونے والی ہے تو گورنمنٹ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے تھوڑے سے اپنے جو لاؤز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے ٹوریسٹ کے بچائوں میں ماس بہت ہی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور جہاں تک یہاں بزار کی ہے ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی انسان ہے جو ماس نہیں پہن رہا پر یہاں ماس پروپرلی نہیں پہن رہے ہیں ایسے کافی سارے لوگ ہیں کل بھی پولیس نے یہاں پہ مارکٹ میں چلان کی ہے پولیس اس چیز کو لے کے سٹرکٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ پروپر ماس پہنے اور جو ایس اوپیس گورنمنٹ کی ہے ان کو فالو کرے سیکنڈلی دکانداروں کو اور جتنے بزنسمن ہیں ان کو بھی پریشاشن نے ایک وارننگ دی ہے اور ان کو بولا ہے کہ کوئی بھی پرشن ویداؤٹ ماس کھا ہے تو اسے کوئی بھی سروس نہ دی جائے تو اس چیز کو فالو کر رہے ہیں دکاندار جتنا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فالو کر رہے ہیں ہاں سوشل ڈسٹینسنگ تھوڑی سی فالو بزار میں نہیں کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل رش کا ٹائم ہے لوگ آ رہے ہیں رش ہوتا ہے سو اس چیز میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ کرونا کے لیے ایک تھرہت ہے سر اس کا بچاوٹوکھار وہی ہے جو پہلے دو سال سے چلا ہوئے بسیکلی ہمارے کو اپنا ٹوٹلی سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی پڑے گی اگر ٹورس بھی اور کوئی پرچیزنگ کرنے بھی مارکٹ میں آ رہا تو اس کو آنا بلکل آنا چاہیے کھل گئے مارکٹ سب کچھ آنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوویڈ نیم کا مطلب ٹوٹلی وہ اگینس جائے اس کے اگر آئے ہیں تو ماسک برا پورا پا کے رکھے کوویڈ نیم کا پورا رکھے اپنا سینٹائزر پورا یوز کریں سر جو بینہ ماسکیں بسیکلی گھوم رہے ہیں وہ اپنے لئے تو نقصان کریں گے کریں گے لیکن ان سے باقیوں کو میرے ساب سے زیادہ نقصان کا ہے اگر ان کو کوئی سیمٹم نہیں آتے ہیں اور وہ ایک طرح کے کیریئر بن جاتے ہیں اور دوسروں کو نقصان ہوگا اس کے وقت سے تو وہ پھر وہ نقصان دوسروں کے لئے تو بیسیکلی اس کا سب سے وڑیات ہوئی ہے کہ اپنا بچاو اپنے ہاتھ میں ہی ہے آپ اپنی سیفٹی رکھیے تھوڑا دور رہی ہے سب سے شاپنگ اگر آپ نے گننی میں ہے تو تھوڑا سا مطلب سوشل ڈسٹینسنگ اور کوویڈ نیموں کا پورا آپ اپنا دھیان رکھیں یہ ہی کر سکتے ہیں باقی تو اس سمیں اور کوش بھی نہیں ہے کوویڈ آبا ہی رہے گا میکار سے کافی ٹائم رہے گا ابھی تقریبے بہت سمیں بعد ہمیں کرونا سے کرونا مہا ہماری سے چھوٹکارہ ملا ہے جو آج کل نیا وائرس آ رہا ہے ڈیلٹا کی لہر جو جو کی نام ہے ڈیلٹا اس کی مہا ہماری سے اس سمیں یہاں پر مطلب لوگ جو ہے چل رہے ہیں without mask کے بھی اس سے یہ کرونا دے دے فیلتا رہے گا آگے اسی لیے ہم یہ آگے کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو mask پہنے سب safe رہے ہیں اب ہمارچل میں کیس در جو ہے بہت کم ہوئی ہے اور lockdown لگایا دکانوں میں رہے گھر بیٹھے دکانوں میں بند کری تب یہ جا کے سب کا ساتھ سے کی cases کم آئے ہمارچل میں لیکن اب ویسے ہی لوگ میں بجار میں رش پڑ رہا ہے اور لوگوں پھر آویر کرنا پڑے گا کہ ہی تھرڈ ویو جو ڈیلٹا ویو بول رہے ہیں کئی ویسا نہ ہو کہ دوبارہ سے ہمیں لاغڈون لگانا پڑ جائے کہ شہر میں اور ہمارچل پردیش میں اسے ہی لوگ جو ماسک نہیں لگا رہے اور بینہ جرورت کے بجار میں گھوم رہے ہیں انہیں مارکیٹ آنے سے صرف جرورت پہ ہی مارکیٹ آنا چاہیے بے فالتو نہ گھومیں گھر پہ رہیں تاکہ ہم خود تو بچے بچے دوسروں کو بھی یہ چیز سے بچائیں